اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم محمد رزوان خان خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لیے خان ٹیچنگ کی طرف سے بائیو ڈیزل کی پروڈکشن میرے جو سٹارٹ میں ٹاپک سے اسی سے ریلیٹڈ جو ہے میں ابھی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جس میں بائیو ڈیزل کے بارے بتاؤں گا اور بائیو ڈیزل کی پروڈکشن کیا ہوتی ہے اور ساتھ جو مین جو ہے وہ ہے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈیس اڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز بائیو ڈیزل کے کیا ہیں اور آج کل جو ضرورت ہے وہ ہمیں بائیو ڈیزل کی ہے اور باقی جو پیٹرل ہے ڈیزل فیولز ہیں جتنی بھی ہیں ان میں کمی آ رہی ہے اور بائیو ڈیزل جو ہے وہ آنے والے وقت جو ہے وہ بائیو ڈیزل کا ہے تو بائیو ڈیزل کے بارے میں آپ کو ایڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز بتاؤں گا جو اس چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں وہ لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں آپ میری سبس لائک کرتے رہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اچھی سی اچھی ویڈیوز اور جو ایسی ویڈیوز جو آپ کے لئے فائدہ مند ہے وہ میں لے کے آتا رہوں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائیو ڈیزل ہوتا کیا ہے بائیو ڈیزل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں بائیو ڈیزل بیسکلی ایٹیز آف اسٹر بیس اکسیجنیٹیڈ فیولز یہ اسٹر بیس جو ہوتے ہیں اکسیجنیٹیڈ فیولز ہوتے ہیں اور ان کو ڈرائب کیا جاتا ہے نیچرل رینیوبل بائیو ڈیزل سورسز سچ از ویڈیٹیبل آئلز یعنی ویڈیٹیبل آئلز جو ہوتے ہیں ان سے ہم بائیو ڈیزل جو ہے اس کو یہ پروڈیوس کرواتے ہیں اور بائیو ڈیزل جو ہے اس کی ڈیفینیشن بھی ہے بائیو ڈیزل جو آپریٹ کرتے ہیں یہ ان کمپریشن اگنیشن انجنز یعنی جو جس میں کمپریشن ہوتی ہے اور اگنیشن انجنز جو ہوتے ہیں جس کے پیٹرولیوم ڈیزل جو ہوتا ہے اور ساتھ ریکوائرنگ ان اسینشیل انجن موڈیفکیشن اور اس کے اندر جو ہوتا ہے خاص طور پر جو انجنز ہوتے ہیں ان میں موڈیفکیشن کی کی ہوتی ہے اور اسینشلی جو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بائیو ڈیزل کی اس طرح جو ہے ان کو موڈیفائی کیا جاتا ہے باقی جو فوسلز ہوتے ہیں جیسے ڈیزل ہے پیور ڈیزل ہے اس بائیو ڈیگریڈیبل ان لائک فوسلیزل پیور ڈیزل بائیو ڈیگریڈیبل نون ٹاکسیöllی ہوتا ہے اور اسینشیلی سے موڈی smoked ان کے سامنے ہیں گلیسٹراز جو ایک مضمین ہوتا ہے گلیسٹراز یعنی یہ آپس میں کمبینیشن کا ہوتا ہے تو اس سے بنتا ہے اے ایف اے ایف جو ہے وہ فیٹی ایسڈز ہے اے الکوہل کو کہتے ہیں جو اس کا بلیو کلر میں اس کا آ رہے گئے ہیں وہ مطلب لائٹ بلیو میں یہ گلیسرین ہے تو اس سے بنتا ہے بائو ڈیزل یہ آپ کے سامنے اس میں آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے ساتھ گلیسرین جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ آپ کے سامنے بائو ڈیزل پروڈکشن ہے جس میں میتھنول اور کٹریسٹ کو یوز کیا جاتا ہے یہ اس کی ٹرانسلس ٹیریفکیشن پروسس ہوتا ہے اس طرح کر کے اوپر سے آئل فیرس ان کی پری ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اور آئل فیرس جو ہے ان کو ویجیٹیبل آئل جو ہے سیڈز ان سے لے کے آئل جو پروڈیوس کرواتی ہیں ان کی پری ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ان کو میتھنول کو ادھر سے لے کے آتی ہیں الکول اور ساتھ ٹرانسلس ٹیریفکیشن پروسس کیا جاتا ہے اس کے اندر پھر واشنگ کی جاتی ہے دن ڈرائنگ پرپوسیس کے لیے اور انڈ پر یلو کلر میں آپ کے سامنے جو بکٹ نظر آ رہی ہے آپ کو بائو ڈیزل کی پروڈکشن ہے اس ساتھ ٹرانسلس ٹیریفکیشن کے پروسس کے ساتھ بائو پروڈکٹ کے طور پر گلیسرین جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے اس کے ذاتے ہم دیکھتے ہیں بائو ڈیزل کے بائو ڈیزل جو ہوتا ہے یہ فرنڈلی انوارمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بلکل توکسی سیٹی اس کی نہیں ہوتی انوارمنٹ کرنے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اس لیے باقی جو جتنے بھی ڈیزل فیو پیٹران ان کے بڑی سمیل ہوتی ہے اور وہ پورے کے پورے پھیل جاتے ہیں اور اس سے کافی ساری مرچک فیورز جو ہوتے ہیں اور الرجی کی طور پر بھی یوز ہوتا ہے لیکن بائو ڈیزل جو ہے منرمنٹلی فرنڈلی ہوتا ہے کوئی بھی اس کے اندر فارنال یوز نہیں کرتا ہے اس کی کوئی d traveling نہیں ہوتی اور lubrikیٹ د habe engine کhes ہوتا ہے ڈیل فرنڈلی ان گھر کوئی بھی اس کے اندر کچھ پرابلم آ جائے ویرسن کار tirovir ویورد کرتا ہے اس کی م nutri برسنگ کارتا ہے اور اس کے انڈنزل ویور ویور Dann ویورد کرتا ہے انڈنوی جو ہوتا ہے اور یہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو ہم کسی بھی ڈیزل کے ساتھ اس کو ٹریٹمنٹ تھوڑا بہت کروا کے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں it is safer than conventional ڈیزل باقی جو آج کل ہم ڈیزلز یوز کرتے ہیں ان سے جائے یہ سیفر ہوتا ہے اور لیس گلوبل وارمنگ ہوتا ہے گلوبل وارمنگ کے اندر جو انس کی لیس گلوبل وارمنگ ہوتا ہے یعنی گلوبل وارمنگ پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تو یہ ہیں اس کے ڈیس اڈوانٹیجز آف بایو ڈیزل بایو ڈیزل جو ہوتا ہے امیشن جو ہوتا ہے انکریز اینو ایکس ان اٹماسفیر یعنی نائٹروجن کے جو کمپونڈز ہوتے ہیں ان کو امیٹ کرواتا ہے اور مطلب کہ اس کے اندر جو ہے نا انکریز کرواتا ہے اٹماسفیر کے ساتھ نائٹروجن کے کمپونڈز ہوتے ہیں وہ امیشن کی زیادہ ہوتی ہے بایو ڈیزل بیہیو ایز ایس اولمنٹ یعنی سولمنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے سلائٹلی ڈیکریزز فیول ایکانومی یعنی اور اس سے جو ہوتی ہے نا فیول کے جو اثر پڑتا ہے ایکانومی کے اوپر تو وہ بھی بہت منیور سا پڑتا ہے مارکٹ کے اندر اگر ریٹ اپ ہیں ڈاؤن ہے تو اس کے حساب سے جو ہے نا اس کی کاسٹ بھی میری کرتی رہتی ہے اور اس کا جو فیڈ سٹاک ہوتا ہے وہ بھی اس کی کاسٹ ہوتی ہے وہ مارکٹ کے حساب سے یوز اس کو کیا جاتا ہے تو ہوپس ہوئی آپ کو آج کی جو ویڈیوز ہے جو بایو ڈیزل کی اس کے اندر جو شارٹس ہے میں نے آپ کو بتایا پروڈکشن کا پروسس اور ساتھ جو مین آپ کو ایڈوانٹیزز اور ڈس ایڈوانٹیزز بتائے وہ آپ کو پسند آئے ہوگے تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں آپ کے سامنے خان ٹیچنگ کے ساتھ ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس سبسکرائب کو کلک کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں تو بلیک کلر میں شو ہو جائے گا تو اس سے آپ کو ہر نوٹفیکشن جو ہے وہ خان ٹیچنگ یوٹیب چینل سے ملتا رہے گا آپ میری حصہ افضلائی کریں تینکیو ویری مچ